بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آپ سب کا بہت خوش حمدید آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہیں ویڈیو کو پسند کرتے ہیں مجھے کومنٹس کرتے ہیں جو نئے آنے بارے ہم کا بھی دل سے شکریہ ادا کرتی ہیں آپ سب سے روپر سے نتی دیکھئے بیل اپن بٹن کو زور پرس کیا کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹکیشن آپ تک جلدہ جلد پہنچ جائے کریں چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی آسان اور سمپل سے ایک ریسپی شیئر کروں گی یہ آپ کے دماغ کو آپ کے پتھوں کو جوڑوں کو مضبوط کرے گی آپ کے جسم کو چوکو چوبند کرے گی ایسی بہترین یہ چیز ہے اگر آپ یہ سے کھانا شروع کر لیں انشاءاللہ اگر آپ ہفتہ دس دن مہینہ اسے کھائیں گے آپ کے جسم ایک ایسی عجیب بہترین قسم کی چینجنگ آئیں گی یہ ہے سب سے اہم چیز کیا ہے یہ ہے کالے چنے بگے ہوئے کالے چنے ایک چمچ کالے چنے بس وہی لیے اس کو رات ہم نے بگو لیا بگونے کے بعد یہ دیکھیں یہ سوفٹ ہو جاتے ہیں نرم ہو جاتے ہیں آپ اسے کھائیں ان دور ساتھ ہی یہ پانی بھی پی لیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ وائٹ وائٹ کیا ہے یہ ہے کشمچ جو ہم حلوے میں ڈالتے ہیں یہ وہ ہے اس سے آپ کو کنسٹیپیشن نہیں ہوگی یہ آپ کے کالر کو فیر کرے گا صرف اور صرف اگر آپ رنگ صاف کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا خون صاف ہو رنگ صاف ہو تو آپ کشمچ لے لیں ساتھ پانچ چھے دانے لے لیں اس کو رات کو پانی میں بگو کے آپ اس کو پینا شروع کر دیں آپ کا کالر فیر ہوگا سکن خوبصورت ہو جائے گی اور اس میں بادام میں جو وہ ہمارے دماغ کے لئے بہترین ہے ٹھیک ہے دماغ کو مضبوط کرتے ہیں ٹھیک ہے یادہ شچی ہوتی ہے بال لمبے اور مضبوط ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں کشمچ نہیں ہیں بادام نہیں ہیں تو چنے تو ہوتے ہی ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے بجٹ میں بھی ہیں ٹھیک ہے تو چنے ایسے چنے کہتے ہیں ایسے تو نہیں کہتے ہیں چنے جو ہے وہ گوڑوں کی خوراک بہترین یہ خوراک ہیں جس میں ہر چیز مطلب کہ ہر طرح کا کلچ مطلب کہ بیٹامنز موجود ہیں ٹھیک ہے تو بس آپ نے اس کو ایسے کرنا آپ نے اس کو بگوھو لیں آپ کو کسٹرول لائیول بھی ٹھیک کرے گا شگر والے پیشنٹ جو آنا یہ دونوں چیز سکپ کر دیں ٹھیک ہے کشمچ اور بادام ٹھیک ہے وہ چنے بگو کیونکہ ان کے جوڑوں کو بہت زیادہ درد ہوتی ہے اور ہر نعمت کی ایک نعمت ہے کہ انسان کے پاس بہترین چیزیں پڑی ہوں وہ تاندرس نہ ہو تو دن نہیں کرتا کھانے کو ٹھیک ہے نا تو وہ چیزیں بیکار لگتی ہیں تو تاندرسی ہو تو کہتے ہیں سکھی نمک کے ساتھ ٹھوٹی بھی کھائی جائے تو وہ بھی بہترین لگتی ہے ٹھیک ہے تو آپ میری بات سے سیائیگری ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ جو میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کی ہے یہ بہت ہی زبدس جوڑوں کے لیے پتھوں کے لیے بالوں کے لیے بہترین نظر کے لیے بہترین چیز ہیں ٹھیک ہے تو آپ اسے ضرور بگو کے صبح کو کھانا ایسے ہی ہے صبح کو جب آپ نے جیسے نماز پڑھی ہے نماز پڑھنے کے بعد کچھ دل کیا کھانے کو تھوڑا سا پانی پھی لیا پانی پینے کے بعد یہ آمنے چھوڑ چھے پانچے دانیں اس کے ہیں اور تین چار بادام ہیں ٹھیک ان کو بادام کو آپ نے چھیل لینا اور ان کو ایسے سے چپا کے آمنے رام سے آمنے کھانے ساتھ تھوڑا جو کام کر رہے ہیں وہ کریں اس کے بعد اس کے ہاتھ گھنٹے پونے گھنٹے بعد آمنے جو آمنے چھوڑا کناشتہ کرنا وہ کریں بہترین یہ بہترین چیزہ سستی بھی ہے بجٹ میں بھی رہ کے بھی ہے ٹھیک ہے تو آئی ہوب یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپول ہوگی ویڈیو اچھی لگی چینل کو ضرور لائک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اگر اچھے اور بہترین ویڈیو میں اپنے ہم نے پیاروں کا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ